یتیم مسکین آئیں اور پچاس ہزار زکاة لے جائیں ابھی یتیم مسکین بن کے جاتا ہوں اور پچاس ہزار روپے زکاة لے کے آتا ہوں لیکن یار اس بکری کو اور ان لکڑیوں کا کیا کروں گا ہاں ایڈیا ایسا کرتا ہوں ان لکڑیوں کو اور اس بکری کو اس نکم میں کے متھیں مارتا ہوں وہ خود دین کو گھر لے جائے گا ابھی یار کدھر رہ گیا تھا میں کب سے تیرہ انتظار کر رہا ہوں یار جنگل میں لکڑیاں ڈونڈ رہا تھا اس لیے تھوڑی دیر لگی اچھا تو میری بات سن تجھے لکڑیاں لے کے گھر جا مجھے ایک ضروری کام ہے میں وہ کر کے آتا ہوں اور بکری کدھر ہے بکری میں نے جنگل میں چڑھنے کے لیے چھوڑ دی ہے واپسی پہ میں ساتھ لے آوں گا ہاں چل صحیح ہے اسے کیا ہوا یار یہ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے لگتا ہے یہ آج پھر کسی کے ساتھ گیم کرنے جا رہے لیکو تو صحیح یہ کرتا کیا ہے بچے تو ایسے باز نہیں آئے گا تجھے تو میں آج سبق سکھا کے رہوں گا تیر کا نشان اس طرف ہے اس کا مطلب مجھے اسی طرف کو جانا ہے آگے جا کے دیکھتا ہوں بھائی بھائی کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ یتیم مسکین آئے اور پچاس دار پر زکاة لے جائیں جی جی بھائی آپ نے بالکل سچ سنا ہے اور زکاة کا پیسہ لینے کی دو شرائط ہیں پہلی شرط یہ کہ آپ کا اس گاؤں کا رہائشی ہونا ضروری ہے دوسری شرط یہ کہ آپ کا یتیم مسکین ہونا ضروری ہے جی جی بھائی میں آپ کی دونوں شرطوں پر پورا اترتا ہوں پہلی یہ کہ میں اس گاؤں کا بھی ہوں دوسری یہ کہ میں یتیم مسکین بھی ہوں لاؤ آپ نکالو میرے پچاس ہزار روپے ارے ایسے کیسے مان لوں کہ تو یتیم مسکین ہے پہلے اپنے یتیم مسکین ہونے کا ثبوت دے پھر دوں گا پچاس ہزار روپے آ ابھی یار یہ کتنا گھٹیاں انسان ہیں پچاس ہزار کے لیے اپنا جیتا جی باپ مار دیا ہے اس کو تو اپنا دوست کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے تو تیرا پول تو میں ابھی آکے کھولتا ہوں ثبوت آئیں بھائی میں آپ کو ابھی اپنے اببا کی کبر پر لے کے چلتا ہوں ارے تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے ادھر تیرے اببا تیرا انتظار کر رہے ہیں جل میرے ساتھ وہ پریشان ہو رہے ہوں گے تو چپ کرو جا یہاں سے جا نا جا یہاں سے جا یہاں سے اچھا تو تو مجھے بے وکوف بنا کے پچاس ہزار روپے آنے کے چکروں میں تھا تیرے اببے گا تو پتا نہیں لیکن تو ضرور مرے گا میرے آتو دس منٹ خدمت کرنے کے بعد پتا نہیں کہاں کہاں سے آ جاتی ہیں یار بھائی یہ تیرے چہرے کو کیا ہوا ہے یار بھائی وہ انہیں کیوں بتاؤں ان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو میرے ساتھ ہوا ہے انہی میں سے ایک دوست نے مجھے مروایا ہے میں بھی اب کرتا ہوں ان کا بندوبست یار بھائی وہ کبرٹی کا میرہ تھا وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں اچھا یہ کیا ہے یتیم مسکین آئیں اور پچاس ہزار پر زکار لے کے جائیں لیکن یار یہ تو ہم نہیں لے سکتے ہم کون سا یتیم مسکین ہیں تل بکرے پھنس گئے یار بھائی آپ بھی یہ لے سکتے ہو وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ یار وہ کیسے ہم یتیم مسکین تھوڑے ہی ہیں ارے بھائی یہ تو صرف مجھے پتا ہے کہ آپ یتیم اور مسکین نہیں ہو اسے تھوڑی نہ پتا ہے ہاں یار میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں نیک کام میں دیر کیسی چل اپنا اپنا پچاس ہزار لے کے آتے اب آئے گا نا مزا بھائی کیا یہ سچ ہے یتیم مسکین ہیں اور پچاس ہزار پر زکار لے کے جائیں ہاں ہاں بھائی آپ دونوں نے بلکل ٹھیک سنا ہے ہاں بھائی ہم یتیم مسکین ہیں لاؤ نکالو ہمارے پچاس ہزار پر یتیم اور مسکین بھائی کیا ثبوت ہے تم دونوں کے پاس کہ تم دونوں یتیم اور مسکین ہو اور میں کیسے مان لوں یہ بات ثبوت چلو سار چل کے ہمارے محلے والوں سے پوچھ لو محلے والے تم دونوں کو تو اب میں بتاتا ہوں ہاں ہاں چلو چلو ہلو صاحب جی میں آگے ان کے محلے والا صاحب جی اس کا باپ بھی زندہ ہے اور اس کا باپ تو ابھی مجھے دہی کی دکان پر ملے تھا وہ بھی بلکل صحیح سلامت یہ تو وہی بند ہے جو زکاة کے نام پہ صبح پچاس ہزار روپے ہڑپ نے آیا تھا سبر کر بچے تجھے تو میں مزا چکھاتا ہوں اچھا بھائی تو ایک منٹ رکھ یہ لو بھائی تم دونوں کے پچاس پچاس ہزار روپے زکاة کے چلو جو شاباش اور تُو نے کیا سمجھا تھا کہ میں تجھے پچانوں گا نہیں رکھ تجھے تو میں بتاتا ہوں خدمت کرنے کے بعد دو ماں جھوٹ بولنے پر بھی مار پڑی تھی اور اب بھی سچ بولنے پر بھی چترول ہی ہوئی ہے میری ناکی کا تزمانہ ہی نہیں رہا